اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہو جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور ان مسلمان بہن بھائیوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں جو دنیا کسی بھی کونے میں ہوں لیکن پریشان ہیں مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے آپ کے لئے ایک مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ وظیفہ ان میرے بھائی بہنوں کے لئے ہے جن کا کسی کو کام ہوتا ہے کسی انسان سے کام ہوتا ہے لیکن وہ ہلو حاجت کرتا ہے ان کی بات نہیں سنتا ان کے بلائے وہ آتا نہیں ہیں کام نہیں کرتا یا کوئی ایسا کام ہو جو مل کر کیا جانا ہو لیکن وہ ان سے ملاقات نہیں کرتا اسی طرح یہ وظیفہ محبت کرنے والوں کے لئے بھی کام آ سکتا ہے کہ جو کسی سے اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہلو حاجت کرتے ہیں ملتے نہیں ہیں گویا کوئی بھی جائز کام کے لئے اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ آپ سے مل نہیں رہا تو اس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جس کے لئے وظیفہ کریں گے وہ پانچ دن کے اندر اندر یا اس سے تھوڑے دن سے زیادہ لگیں گے لیکن وظیفہ آپ کا پانچ دن کا ہے آپ اسے سات دن بھی کر سکتے ہیں گیہرہ دن بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی مطلوب ہوگا جس کے لئے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور حاضر ہوگا ضرور آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے گی لیکن میں نے جیسے پہلے کہا صرف جائز کام کے لئے اس کو نجائز کام کے لئے استعمال مت کیجئے گا نہ میری طرف سے اجازت ہوگی الٹا آپ کا نقصان ہوگا وظیفہ بہت آسان ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اروجِ ماہ جیسے کہ اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے جو پہلے پندرہ دن ہوں گے وہ اروجِ ماہ ہوں گے اسلامی مہینے کے پہلے پندرہ دن تو آپ یہ وظیفہ جمعہ رات کو یا جمعہ کو شروع کر سکتے ہیں دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو گسل کرنا ہے پاک صاف ہونا ہے تاکہ آپ کے کپڑے صاف ہوں جس جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہئے کابش شریف کے طرف ہوں کر کے بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے بہترین چیز یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے فوراً بات کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا کرنا اپنی یہ ہے کہ جب آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں تو یک سوئی سے پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہترین چیز یہ ہے کہ آنکھیں بند کریں اور یک سوئی سے پڑھنا ہے جس شخص کے لئے آپ نے پڑھنا ہے اس کا ذہن میں تصور رکھیں اس کے چہرہ اپنے آنکھوں میں رکھیں گیارہ بار آیت القرصی پڑھیں اس کے بعد ایک ہزار دس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باری او اس کو پڑھیں ایک ہزار دس مرتبہ یا باری او پڑھیں پڑھتے وقت اسی بندے کا تصور کریں جب پڑھ لیا تو آنکھیں بند کر کے اس کا چہرہ اس کا سینہ اس پر پھوک مار دیں لگاتار رضا نہ کریں بلا نگا عمل کریں میں نے جیسے کہا پانچ دن سات دن یا گیارہ دن یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ جس مطلوب کے لئے بھی آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ ضرور اس سے ملاقات ہو جائے گی لیکن صرف جائز کام کے لئے جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل بھی وظیفہ ہے صرف جائز کاموں کے لئے ہے نہ جائز کاموں کے لئے نہیں اس کے نیچے میرا ویڈس اپ نمبر لکھا ہوا 03024508015 آپ کو کوئی کام ہوتا ہے کوئی نقش بنوانا ہوتا ہے کوئی عمل ہوتا ہے تو آپ ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کال کرنا مقصود ہو تفصیل سے بات کرنی ہے تو ویڈس اپ پر ٹیم لے لیں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے دماؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ